اسلام علیکم میرے پہلے ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ریپورٹ رائٹنگ کیا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں اس کو ہم نے تفصیل سے سٹیڈی کیا کہ ریپورٹ رائٹنگ کی یا اکیڈمک رائٹنگ کی اہمیت کیا ہے فری لانسنگ میں اور ویسے جب آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں یا لرنر ہیں یا سکولر ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے جس کو آپ نے اچیف کرنا ہے اور آپ کی اکیڈمک سٹوڈیز جو ہیں آپ کا کیریئر جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آج کا ٹاپک جو ہے اس کا نیکس پارٹ ہے سٹرکچر اور ریپورٹ رائٹنگ اور اکیڈمک رائٹنگ ریپورٹ رائٹنگ کیا ہے یہ تو ہم نے جانا اب اس کا سٹرکچر کیا ہے کہ کس سٹرکچر کی بیس پہ جو ہے اکیڈمک رائٹنگ کی جاتی ہے اس کا ایک پرپر سٹرکچر ہے ون بائی ون ہم اس کو سٹرڈی کریں گے اگر یہ آپ جان لیں تو آپ ہر قسم کی رائٹنگ کر سکتے ہیں تھیسز رائٹنگ، اکیڈمک رائٹنگ، ڈیزرٹیشن رائٹنگ اور ریپورٹ رائٹنگ سو یور ویلکم ان یور بیلوڈ چینل سٹرڈی ویڈیویڈ کھولا لیٹس ٹارٹ ٹو ڈیز ویڈیو ویڈیو ویڈاوٹ ٹائم ویسٹی تجی میں پیارے ساتھوں structure of report writing اس میں six steps ہیں first is title page second is abstract third is main body introduction body of article results discussion and conclusion is there four is acknowledgement before executive summary of your work five is reference so these five headings we have to follow in our academic or report writing ٹائٹل پیج اپسٹریکٹ اور مین بوڈی انٹرڈکشن بوڈی آف آرٹیکلز ان کو جو ہیں ہم ون بائی ون جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں ٹائٹل پیج آرٹیکل ٹائٹل ٹائٹل پیج میں کیا کیا چیزیں آئیں گی پہلے جی اگر جو آپ آرٹیکل لے رہے ہیں یا جو آپ ریسائج پیپر لے رہے ہیں اس کا جو آپ نے ٹائٹل جو ہے وہ آپ نے سجیسٹ کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ فلیجرائز تو نہیں ہے وہ کریٹیو کام ہے کیا پہلے اس ٹائٹل کو کسی نے یوز تو نہیں کیا انویسٹیگیشن نیمز انسٹیٹیوشنل افیلیشن افیلیشن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اگر ٹائٹل جو ہے پہلے یوز کیا گیا ہے تو اس کے کس نیم سے یوز کیا گیا ہے کس انسٹیٹیوشن اس کو یوز کیا کب یوز کیا لازٹ ایٹ کیا تھی ریسرچ گیپ کیا ہے یہ سب جو ہے آپ نے انویسٹیگیشن کرنا ہے کورسپونڈنگ آرثر اس کے جو آرثر ہیں اس ٹائم پہ کون رہے ہیں اس کے سورسز جو ہیں وہ کیا ہیں سورسز آف سپورٹ کیا ہے کون سے کو آرثرز نے یا آرثرز نے ان کو مل کر کام کیا یا کس جنرل میں یہ پبلش ہوا کس ڈیٹ پہ پبلش ہوا یہ آپ نے ٹائٹل سیلیکٹ کرتے ہوئے ضرور اس کو نظر میں رکھنا ہے ٹائٹل کے اندر جو ہے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ٹائٹل it determines whether the paper will be read or not آپ کے ٹائٹل سے ہی اس بات کا حساب لگا لیا جاتا ہے کہ یہ پیپر جو ہے worth readed ہے یا نہیں ہے so it should be descriptive and specific یہ جو ہے ایک قسم کا بیان کیا گیا نظریہ ہونا چاہیے اور specific ہونا چاہیے abbreviations and roman urals should be avoided running head it is the caption or title that is repeated across the top of each page so this title آپ کا یہ جو ٹائٹل ہے سارے ریسرچ پیپر کو academic writing کو report writing کو thesis writing کو سارا جو ہے determine اس لحاظ سے جو ہے ساری بات آپ اپنی واضح کر سکتے ہیں ایک descriptive way میں اور ایک specific way میں abstract it is a summary of manuscript basically it depends on 200 or 500 words mostly لیکن یہ سے ایک limit میں آجاتا ہے ایک سر لوگ دو سو یا تین سو ورس پہ بھی لکھتے ہیں لیکن 500 جو ہے specific ہے اس سے زیادہ آپ کا abstract نہیں ہونا چاہیے abstract basically آپ کی ایک summary ہوگی by reading the abstract others decided whether to go into the main paper or not آپ کا جو abstract ہے وہ آپ کے paper کا قسم کا reflection ہے اگر یہ آپ reader کو track کر رہا ہے تو وہ آپ کا جو ہے باقی paper جو ہے وہ study کرے گا may be structured containing background method results and conclusions also in the abstract but only the summary of your paper or report so this is the abstract now the introduction introduction should be general aspects of the topic specific information about the selected topic statement of the purpose relation rational approach آپ کا جو introduction ہوگا وہ ایک general aspects اس پہ بات کی جائے گی topic کے لحاظ سے اس میں specific information بیان کی جائے گی جو بھی آپ نے topic select کیا ہے اس میں statement of the purpose آپ کی نظریہ کو ایک theory کو لے کر چل رہے ہیں اس کی بات کی جائے گی آپ کی approach ہوگی rational ہوگی intelligence ہوگی یہ نہیں کی اگر اگر اپروچ کو لے چل رہے ہیں اس سے آپ کا paper وہ valid نہیں ہوگا so آپ نے introduction کے یہی parts سے اس کے اندر چیزیں آئیں گی material اور methods میں پہلی چیز اس study design آئے گا sample technique آئے گی آپ کون سی technique لے کر چل رہے آپ کون سی approach یا theory آپ use کر رہے ہیں اس کے اندر اس میں qualitative technique بھی ہوتی ہے quantitative techniques بھی ہوتی ہیں subject selection آپ کون سی subject پہ رہے ہو medical ہے engineering ہے literature ہے کون سا جی آپ نے subject select کیا ہے اس کے لحاظ سے آپ کا topic ہے جس کو لے کے چل نا ہے ایتھنگا statements fields and site description description of equipment and its usage data collection data analysis any computer program used etc اس میں آپ نے جو بھی design use کرنا ہے جو بھی methods apply کرنا ہے data analysis کرنا ہے وہ سارے کی ساری ایک قسم کی description جو ہے اس کے اندر استعمال جائے اب بات کرتے ہیں جی guys results کی it is the only place where new data should be presented short description of selected tables and figures and objective summary of data no discussion or interpretation of data done اس کے اندر جی guys آپ نے بڑا ہی specific ہونا ہے آپ نے جو بھی data آپ نے new لیا ہے should be presented اس کے اندر جو سکتے ہیں صرف یہ ایک جگہ ہے short description مختصصی جو description ہونی چاہیے جو بھی آپ نے table figure out کی ہیں ان کو آپ نے table کی شکل میں بتانا ہے یا آپ نے کوئی graph نہیں ہے یا qualitatively or quantitatively ہے اس پر depend کرے گا objective ایک قسم کی آپ کی یہاں پر بھی summary ہے data کی آپ نے سارا بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ نے data کی interpretation کی کس طرح سے اس کو prove out کی تو یہ آپ نے سارا کچھ results میں بتانا ہے اس کے بعد discussion آجاتا ہے discussion میں interpretation of results ہے کہ کیا آپ نے results آخص کی ہے summary of the key finding جو بھی آپ نے finding کی ہیں ہیں آپ کے important اس کو آپ نے یہاں پہ discuss کرنا ہے strength and weaknesses of the study آپ نے بتانا ہے کہ کیا خوبیاں تھی کیا خامیاں تھی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کیا آپ کی limitations have لحاظ لحاظ سے بعض اوقات جو استعمال کے جاتے ہیں لیکن آپ نے بتانا ہے subject specific ہو کے کیا چیز اس میں limited تھی کیا limited نہیں تھی and differences of results compared to similar study اگر اس سے پہلے کوئی بھی study ہو چکی ہے تو آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ آپ کی study کس طرح سے دوسر study سے different تھی جو research gap آیا تھا ان topics میں آپ نے اس کو کیسے cover کیا ہے یا آپ نے اپنے conclusions یا results کیا نکالنے ہیں possible implications آپ اس کو بیان کریں گے unanswered questions and future research جو بھی سوال ابھی تک کسی نئے بھی research اگر انہوں نے نہیں بتائے تو آپ کو بتانا چاہیے تاکہ جو future research ہو رہی ہیں ان کو help ہو سکے citing in the text citations basically کیا ہے references should be numbered using arabic numerical inbox citations اصل میں لٹریچر میں یا thesis میں اکیڈمی رائٹنگ میں کی جاتی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے میں آپ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ سمجھ نہ آسان ہو جائے سکرین پہ آپ کو ایک دیمو نظر آ رہا ہے جس میں اس طرح سے بتا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی لیتے ہو اپنے literature یو 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 میں اپنی ایک 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 طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے کو کوڈ ڈاؤن کرنا ہے باکس میں اور آپ نے اس کی date دینی ہے کس year میں یہ publish ہوا تھا کہاں سے آپ نے لیا ہے کس author کا یہ تھا اور کون سی اس میں date include ہے اس سے جو ہے آپ proper citations کرتے ہیں آپ کا کام ہوتا ہے وہ authentic مانا جاتا ہے اگر آپ proper آپ سکرین پہ نظر آ رہا ہے کس طرح سے work site کیا گیا جیسے کہ ابھی یہاں پہ ایک ہے status status 17 December 2015 میں لیا گیا اس کے بعد یہاں پہ سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک قسم کا یہاں پہ آپ کو ایک journal کا name نظر آ رہا ہے کس طرح سے کا publish کی اس کی date کیا تھی تو اس کو جی citation کہا جاتا ہے یہ ہی proper citations ہے if the sources is referred to again the same number is used also here conclusion is also very important in this academic writing conclusions drawn from the findings future research directions اس میں جی آپ نے جو بھی فائنڈ کی ہیں تو اس لحاظ سے آپ اپنا conclusion discuss کرتے ہیں آپ نے جو future directions آپ نے لوگوں کو آگے دی ہیں اس کی بات کرتے ہیں references کی specific references styles use ہوتے ہیں یعنی APA style یا MLA style یا میں آگے جا کے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ APLA APA اور MLA میں کیا differences ہیں one should refer peer reviewed jurnal articles ریفرنس میں آپ نے جو بھی کسی جنرل سے یا ارٹیکل آپ نے لیا ہے آپ نے اب شکر لیا ہے یا کسی بک کا ریفرنس لیا ہے تو آپ نے ضرور mention کرنا ہے اپنے paper میں یا اپنی اپنی کارمی آئیٹنگ میں type of references is mainly based on specific style جی style MLA فائنڈنگ سیمیلر ہونی چاہیے امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کس سکھا ہوگا if you learn something please subscribe my channel comment in the comment section and share with other learners maybe they get some information from my channel thank you for watching میلتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ